اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان وظاہر فی کل شیئن بالبینت والبرہان والباطن لکل شیئن بالإحاقت والسلطان والمتکلم بلا جوارح في التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل علیه القرآن النبی الامی العربي القرشی المکی المدنی البطیل الابطهی الطهامی الدابح جیشات الابعطیل والدامخ صولات الابالیل معلن الحق بالحق بالقاس اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم وعلى اہل بیتای الطیبین وطاهرین المعصومین المظلومین اللہ علیم اللہ علیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم الناس من یدہی و لسانہ صلوات برحمد اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ذاتی فریضہ ہے کہ میں شاندار منزل کے اطراف و جوانے میں رہنے والے خاص طور سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیر سے یہ مجلس شروع ہوتی ہے اور شبہداری ہوتی ہے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے دن بھر کام کرنے کے بعد کل بھی ورکنگ ڈے ہے انہیں کل بھی کام ہوگا ہماری آواز سے ان کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فقر اس بات پہے کہ ہمارے پڑوسی ہمیں یا حسین کہنے سے منع نہیں کرتے اسی لیے ہمیں اپنے شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہندوستانی شیعہ ہونے پر فقر ہے یہ آزادی جو ہم کو اس ملک میں ملی ہوئی ہے بلکہ اس ملک میں چھوڑی ہے اس موڈی کی سرکار میں آزادی ملی ہوئی ہے جہاں نوڈ برباد ہیں آزاداری متاثر ملک ہے بات تقریباً مہیں پہ ختم ہو رہی ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خود وعدے لے لے کے مجلسیں پڑھ رہا ہوں میں شکر گزار ہوں کہ میں نے نمی محرم کو کہا تھا کہ وعدہ لے کے شرمندہ نہ کیجئے اس مجلس کے لیے میں نے خود کہا تھا کہ میں پڑھوں گا اور ایک ملی ساتھیں ربیلول کو پڑھوں گا دل چاہے گا تو سن لیجئے گا نا دل چاہے گا کیونکہ پردستی نہیں ہے ایک آٹھیں ربیلول کو ٹابے والی گلی میں پڑھوں گا اور یہ چار تین بجے جو ملی سرکار حضرت عباس میں ہوتی ہے اسے عباس نحصر سید پڑھیں گے ایک دن میں ایک ملی سے زیادہ یاد ہی نہیں رکھ پاتا ہوں تو پڑھوں گا کہ اور یہ شرف اللہ نے نیر مجیدی صاحب کو دیا ہے کہ پرہل آج آپ نے شیر بہت امداد سنائے جس کے ابھی تر شیر بہت اچھے تھے آپ نے پڑھے بھی ہو لیکن یہ کہ یہ ایک مرتبہ کا پڑھا بہت خطا ہے ایک مرتبہ کا پڑھا بہت سلام ایک مرتبہ کی بڑھیں مرتبہ ہزار مرتبہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے تقیہ کلامے کہ زبانی یاد ہو جاتا ہے بہت بھی گتے ہیں مقرر اشار یہاں ذاکری میں اس کی گنجائش نہیں ہے ہے مگر اس کے لئے مصابدہ یاد کرنا بڑھتا ہے تو تو ہوتا رکٹو ہوتا ہے مگر بے مربط ہوتا ہے ہم اس گلی کے کتے ہیں جہاں نجاست نہیں جاتی ہے تو بات وہیں پر مکمل ہو رہی ہے تقریبا جہاں پہلی محرم سے شروع ہوئی تھی کہ سلامتی اور دہشت گردی ہے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں یہ بات میں نے پہلی محرم کو نہیں کہی پانچی محرم کو نہیں کہی ساتی محرم کو نہیں کہی نمی محرم کو نہیں کہی یہ حدیث میں نے کسی اور کی کتابوں میں بھی دیکھی ہے انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کر لیا ہے اس میں المسلم و من سلم المسلم من یدہی و لسانی ہمارا جو سلسلہ ہے جن سے ہم روایتیں لیتے ہیں جو ہماری نظر میں مستند ہیں انہوں نے تو یہ رسول کی حدیث اس طرح سنائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی میں سب آتی ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ بدست ہوں چاہے کسی مصحب کے بھی ہوں کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ بھی جملہ سن لیجئے اخلاق نہیں واقعا کہہ رہا ہوں تکلیف پہنچانا اور ہے اور پہنچی ہوئی تکلیف کا بدلہ لینا اور ہے میرے اوپر اور میرے ایسے خطیبوں پر یہ اعتراض ہے کہ یہ ایسی منجل سے نہیں پڑھنا چاہیے تو ویسے کام نہ ہوتے تو ایسی منجل سے ایسے ویسے جو ہیں ویسی باتوں کا بھول جاتی ہیں ہم پڑھے لکھے جاہل جاہلوں میں یعنی جاہل ترین ہمیں تو رٹو توتے ہیں ہمیں یہ بتا دیا کسی ہی نے یہ بھی عادی کس نے بتایا تھا کہ رسول اپنی بیٹی کو ایک جہداد دے گئے تھے وہ چھین لی گئی ہمیں یہ معلوم ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہتے ہیں تو رسول کی بیٹی کی پراپرٹی محفوظ نہیں رہی ہم نے کہیں سنا تھا بچپن میں یاد نہیں پہلی بار کم سنا کہ ایک حج تھا جو رسول کی زندگی کا آخری تھا وہاں سے واپسی میں ایک میدان میں رکھ گئے تھے دھوپ تیز تھی لو چل رہی تھی ہوا گرم تھی موسم بہت ہی خطرناک تھا اور ایک شخص کو بلایا اس سے اذان بھی دلواتے تھے اس کا نام کچھ بلال تھا اسی قسم کا کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلالہ ہو اور میں انتظار کر رہا ہوں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں وہ انتظار اب تک ہوتا ہے مجلسوں میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں تو اب جب سب جمع ہو گئے تو رحمت للعالمین صاحبِ خلقِ عظیم امین اشرف الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء صاحبِ قرآن صاحبِ کتاب صاحبِ شریعت صاحبِ خلقِ عظیم اور وہ بڑھیا تو اب یاد آئے گی رب الول کا چاند دیکھ لیا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے رب البر کے چاند دیکھ لیا مصطفی جانِ رحمت پا میرا سلام آمنا کا لال آیا نبی کی آمد مرحبا یہ نا آ گیا بھائی مصطفی جانِ رحمت پا سب کا سلام اور وہ جانِ رحمت کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان نہیں کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی نہیں کی کیا میں نے تم کو سجدہ راستہ نہیں بتایا کہ صاحب رسول اللہ یہ کیسی آپ کی شان ہے آپ کی شخصیت ہے نبوت آپ پا ختم ہے رسالت آپ پا ختم ہے یہ ہم چھتھو رہے نو دولتیے چار پیسے آگئے وہ باتے ہی سے لیے کہ غریبوں کو ظلیل کرے مجبہ میں کیا میں نے تمہیں پانچ روپے نہیں دیا تھے کیا میں نے تمہارا پانچ سوکانورت نہیں لاتا یہ ہے کیا میں نے تمہارا ٹرانسور نہیں رکھوایا تھا کیا میں نے تمہاری ٹرانسور نہیں کروایا تھا کیا میں نے تمہاری فیسٹریم آف کروایا یہ گھٹیا باتیں ہم ایسے جاہل دو ٹکے کے مول بھی کرتے ہیں یا جن کے پاس نیا نیا پیسے آ جاتا ہے نیا نیا پیسے دولتمند ہونا اور ہے رئیس ہونا اور ہے اب اس کے بعد جملہ سنیے گا خانم ہونا اور ہے باب مدینہ ترجم سے وفادار ہونا اور ہے ناری حیدر ناری ناری کیا میں نے تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کا راستہ نہیں بتایا کیا میں نے تمہیں والدین کے حقوق نہیں بتایا کیا میں نے اولاد کی تربیت نہیں بتائی کیا میں نے تم کو نماز نہیں سکھائی کیا میں نے تم کو روزہ نہیں سکھائیا کیا میں نے تم کو حج نہیں سکھائیا کیا میں نے تم کنجوسوں کو زکاة نہیں سکھائی کیا میں نے تم کو سادات کا حق نہیں بتایا کیا تم کو امام کا حق نہیں بتایا کیا تم کو خمس نہیں بتایا کیا تم کو صغابت کے فضائل نہیں بتایا اے غلاموں اور کنیزوں کو خریدنے والوں کیا میں نے تم کو غلام اور کنیز آزاد کرنے کا ثواب نہیں بتایا اے جہنم کے دہانے وہ بیٹے بے لوگو کیا تمنیت ان کو جوانانے جنت کے سرداروں سے نہیں پہچنوایا اب یہاں بذراہ سے رکھیے گا بذراہ سے رکھیے گا اگر کوشش تو یہ کہ پچ من منٹ میں مجلد ختم ہو جائے لیکن اگر پچ من منٹ سے پیسر منٹ ہو جائیں تو اس کو آپ مجلد ویدی صاحب کی خاتے میں جوڑ لئیے گا کیونکہ سمجھ لیے گا کہ ہاں چپک گیتے نہیں اترے ہماری نظر میں ہر مذہب کے رہنما کا احترام ہونا چاہیے ہے مذہب کی بات کرو مسلک کی بات نہیں کرو مسلمانوں کے فرقوں میں بہت سے ایسے ظلیل فرقیں ہیں کہ ان کے رہنماوں پر لانت واجب ہے جیسے یزید جیسے ابو بکر بغدادی میں ابو بکر بغدادی کو کہا ہے میں یہ جو آئی ایس آئی ایس کا سربراہ ہے روس و امریکہ میں ہر معاملے میں اختلاف ہے میں کہا ابو بکر کے سلطے میں دونوں مطحد ہیں یعنی ابو بکر بغدادی کے سلطے میں کہ یہ دہشتگردی ختم ہونا چاہیے اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ سب کچھ اپنی کا لیکن کسی بھی مذہب کا کوئی حرمائق پھر جناب موسیٰ ہیں ان کے ماننے والے یہودی ہیں ہم قرآن میں موسیٰ کے لکھا ہوا نام بے وضو چھوتے نہیں ہیں جناب عیسیٰ ہیں کرسٹینز کے سرورہ ہیں جناب عیسیٰ کے لکھا ہوا نام اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن میں ہم بے وضو چھونا حرام ہے ہمارے ہیں اب اس سے ادہ احترام کیا ہوگا ہم رام جی کا بھی احترام کرتی ہیں ہم گرون رانک کا بھی احترام کرتی ہیں ہم کسی مذہب کے مذہبی رہنما کی بے عزتی کر کے شیعہ رہ نہیں سکتے اور کسی بے عزت کو کسی بے عزت کو کسی مذہب کا رہنما مانتے ہیں اب دیکھئے رسول نے ایک بات کہی ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں پھر ایک کام کیا اپنی پیٹ پر بٹھا لیا گھٹنے زمین پہیں پیر کے انگوٹھے زمین پہیں ہتھیلیاں زمین پہیں صرف سر میں جھکا ہے قریب بس سجدہ کیفیت میں ہیں یہ تو آپ ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں کہ روزعید حسنین کے لیے شبیح مرکب بنیں لیکن شبیح مرکب وہ کیفیت ہوتی ہے جو سجدے سے پہلے نمازی کی ہوتی ہے ایک ذل حسن کے ہاتھ میں ایک ذل حسین کے ہاتھ میں اس کے مطلب ہی کہ ان کے برابر کا کوئی ہائیوے نہیں ہے نہ محمد حنفیہ ان کے برابر ہیں ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کیسے شیعہ ہیں محمد حنفیہ کون ہے علی کے بیٹے حسین کے برابر نہیں ہے حسن کے برابر نہیں ہے تو اگر اتنی سی بات ہماری سمجھ میں بڑھا پہ منائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ جہنم جس کو کھیچ رہا ہو وہ جلد و جالی تک اس کی وجہ کیا ہے ہما امامان قاما او قادا یہ بھی رسولی کے الفاظ ہیں یہ دونوں امام ہیں بیٹھیں تو امام ہیں اٹھیں تو امام ہیں سویں تو امام ہیں جاگیں تو امام ہیں سفر کریں تو امام ہیں قیام کریں تو امام ہیں اب یہ سب کچھ رسول غدیر کے بیٹان میں بتا رہے ہیں کیا میں نے تم کو جنت کے جوانہ کے سرداروں کے سہدین پہچنوایا کیا میں نے تم کو صرحت مستقیم نہیں بتا یہ سب کچھ یہ اتنے احسان گرمانے کے بعد یہ بچپن میں سنا تھا یہ بھی آدمی کے پہلی بار کب سنا تھا یہ بھی آدمی کے قصے سنا تھا یہ سنی سنائی ہے بھی یہ اب دھورائے دیتا ہوں آقا ہوں نہیں دلیلیں کہاں سنا ہوں کتابیں کہاں سنا ہوں کتابیں مہنگی بھی بہت ہو گئی ہیں کرائے کے اوپر مذہبی کتابیں چلتی نہیں ہیں جو مذہبی کتابوں کا کرائے دار ہوتا ہے نو سمجھے اپنے ایمان کا کرائے دار ہو جاتا ہے تو عجیب قصہ ہے بھائی کہ اتنا سب کچھ احسان کے نوانے کے بعد خام خام کے لیے دھوپ ہے گرمی ہے لو چل رہی ہے سورہ جائے کہ کہتا ہے کہ آج دھوپ برسا کے رہوں گا اور اس کے بعد اپنی طاقت دکھائی جس نے دو انگلیوں پر باب خیبر اٹھایا تھا اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لی نارے حیدر نارے حیدر نارے حیدر نارے حیدر اور یہ ترسر سال کے ہاں ہیں ترسر سال کے ہیں رسول کبھی زندگی میں طاقت نہیں دکھائی ہے دھوپ میں طاقت دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد پسینہ بھی نہیں نکل آئے پسینہ بھی نہیں نکل آئے اس طرح دونوں ہاتھوں پر آلی کو اٹھایا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا امامہ اٹھا لیا ہو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جو حضرات ساٹھ سے اوپر کہیں بھائی ہینڈ کہری کا بزن برداشت نہیں ہو پاتا پانچ چھ سات کے لوتا کے لاؤ ہے لیکن یہ کہ بھیجا ایکسٹرہ بیگیج کے پیسے دیں گے اب لات کے کون چلیے اگر اٹھانا پڑا تو مو بنتا ہے تیوریاں چڑھتی ہیں آنکھیں بھیجتی ہیں ہونٹ کچھ آڑیں ترسے ہوتے ہیں وزن اٹھا رہا ہے وہاں آلی کو اٹھایا تو آواز کی طاقت بڑھ گئی اللہ آگا ہو جاؤ سن لو جس جس کا میں مولا ہوں آپ یہ سمجھے کہ جو غدیر کے میدان میں بیٹھے تھے وہی سن لیتے فرشتوں کو بھی سنایا انبیاء کو بھی سنایا ابھی سنجھے سنجھے تعریف کیجئے گا زبور کو بھی سنایا تہرات کو بھی سنایا انجیل کو بھی سنایا قرآن کو بھی سنایا نماز کو بھی سنایا روزے کو بھی سنایا حج کو بھی سنایا زجاج کو بھی سنایا صلیت کو بھی سنایا جس کا میں مولا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا سمجھ رہے ہیں سر بیٹے میں حجیوں کو سنایا ہے اس وقت ختیجہ ٹی وی اگر ٹیلی کاس تبھی نہیں کر رہا ہے تو ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ انجیل میں نے زفرالیمان کی شبہداری میں جتنے لوگ شریکے صرف بھئی ملے سن رہے ہیں ہم ناقص مدھا سراؤں کی آواز الفاظ ایکشن چہرہ تاثر لہجہ رجانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے لولاک لما خلقتل افلا اگر تمہیں خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو کچھ نہ بناتا میں غور کیجئے گا تو ہر مخلوق تنے تم میرے غددار ہو تو تم ہو تم انسان ہو تو تم ہو تم جن ہو تو تم ہو تم اونٹ ہو تو تم ہو تم گھوڑے ہو تو تم ہو تم جمادات ہو تو تم ہو تم نباتات ہو تو تم ہو تم جنت کی ہوا ہو تو تم ہو تم جہنم وشولہ ہو تو تم ہو ارے آج میری فکر آج میری فکر کو جفرالیمان کی شبیداری میں محراج مل لئی ہے آج اچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کیراغ ہوتے لگتا ہے تو لو تیز ہو جاتی ہو سکتا ہے یہ آخری سالوں میں رہا ہے اس مجلس کو محفوظ رکھئے گا صاحب غور کیجئے آج کس ضابعے سے پر یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے علی کے فضائر کے لیے نصریں مڑ جائیں گی فضائر سمجھ ملے جائیں گے رسول نے کہا کہ جس کا جس کا میں مولا کس کے کس کے مولا ہیں آدم کے مولا لیکن میں ان کو قبول کرتا ہوں جو میرے مولا ہونے پہ ایمان لے چکے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ زندوں کو تلقین پڑھوائی ہے نبی نے آج پانچویں ربی ورول چودہ سو سیتیس ہجری اور تیس ہجری پانچویں ربی ورول چودہ سو اور تیس ہجری رات کے گیارہ بجنے میں دو منٹ واقعی مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات تو توجہ دیجئے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو مہینے تقریباً پانچ دن کے چار دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں جاگے ہوئے ہیں اور یہ سونے کا وقت ہے دھوپ میں لو میں میدان میں دانہ درخت ہے اتنی گھاس بھی نہیں ہے کہ گرگٹ چھپ کے رنگ بدل لے اتنی گھاس بھی نہیں ہے کہ گرگٹ چھپ کے رنگ بدل لے اس میدان میں کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا اللہ رے بے مربطی صاحبِ خلقِ عظیم وہ بڑھیا بیمار ہو گئی جو کھوڑا پھیکتی تھی تو اس کی فکر ہے اور یہ بیٹھیں ہوئے نہ ان کی فکر نہ ان کی فکر اب میں نے سوچا آپ نے بھی سوچا گزشتگان نے بھی سوچا انشاءاللہ اندیگان بھی سوچیں گے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ چونکہ اسلام کو سلامتی سے جو ہوا تھا لہذا رحمتن للعالمین نے اسلام کو مشکلوں سے بچانے کے لیے مشکل کھوڑا کے سمورت کر دیا اب ذرا سوچئے جب اسلام سلامتی کے حصار میں چلا گیا تھا اس وقت کے دہشتگردوں پر کیا گزری ہوگا پھر ایک خائمان ہوا مجھے قدیل نہیں پڑھنا آئے وہ تو بعد سے بعد نکل آئی اور اس کے بعد مبارک باتیں ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے اب ہماری سمجھ میں صیرت رسول تو کبھی نہیں آئی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرح سے بیان کی نہیں جاتی ایک طرح سے لکھی نہیں جاتی ہے رسول کا سن تاہی نہیں ہے رسول کی تاریخ ہے ولادت تاہی نہیں ہے رسول کی تاریخ ہے شہادت تاہی نہیں ہے یہ تہی نہیں ہے کہ شہادت ہوئی تھی کہ وفات ہوئی تھی یہ تہی نہیں ہے کہ اس تاریخ پر کالے جھنڈے ہونا چاہیے کہ لال اچھا ہم تو رونے پیٹنے والے لوگ ہیں ہمیں لال جھنڈوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم کو اگر سرخ رنگ کا شوق ہوتا ہے تو سر سے اوپیر سے نکال لیتی ہیں زرخ رنگ کا شوق ہوتا ہے تو رامن کا بھوک دیتی ہیں کوئی بری بات کہتی بہنے کوئی بہنے سونا ہے کہ ابھی یہ جو سانیہ کل ہوا ہے اتھر سونا ہے شہد رامن کے ماننے والے رہتی ہیں یہاں تو کوئی ہے نہیں تو زرد رنگ ہمیں پتلے میں آگ کی شکل میں دکھائی ہو جاتا ہے اور یہ جمہوریت کا بہترین احتجاج ہے جس سے غضا ہوئے اس کا پتلہ بھوک دیا جس سے ناراض ہوئے سلامتی اصل چیز ہے دہشتگردی مسئلے کا حل نہیں ہے اور مسئلے کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ دہشتگردوں سے سلامتی کی باتیں کی جائیں ان سے دور رہیے مل جائیں تو مل جائیں ان سے وہ تعلق لکشیے جو مسافر سے مسافر کا ہوتا ہے ایک راستے پچل نہیں ہیں ایک سواری میں سوار ہیں وہ چار اسٹیشن پہلے اتر جائے گا ہمیں چوتھے اسٹیشن بہت اڑنا ہے کیا اس میں بھی کوئی خاص بار تھا ابھی کسی کے ساتھ چل لیں آپ اس کی موزل قریب ہے آپ کی دور ہے وہ تین اسٹیشن پہلے اتر گیا بھائی چلیں تو ایک پہلے ستیشن پہلے پہلے اتر گیا دوسرا ستیشن پہلے پہلے اتر گیا تیسرا ستیشن پہلے پہلے کسی کو چوتھے ستیشن اترنا ہے چوتھے ستیشن تے پھر ایک نئی گاڑی ملے گی ہمacking ہمم یہ تو پیسنجر ٹرینوں کے ذکر ہے جو ہر اسٹیشن پر اٹھتی ہیں پھر اس کے بعد بیٹھئے گئی اتمنان سے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو لڑنا جھگڑنا تو خیر کوئی تصوری نہیں ہے اس کا لیکن کسی سے اتنا نہ ملیے کہ آپ کو اپنے غیر سمجھ دے لگیں سلامتی اسی میں ہے میرے بچوں تمہاری میں بچوں سے کہہ رہا ہوں میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو میری اولاد کے برابر ہیں یہ اولاد سے چھوٹے ہیں ان سے بات کریں کہاں خیر اب اس کے بعد چند چیزیں ہیں پانی بند کرنا دہشت گردی ہے میں بچوں کو بتا رہا ہوں پانی پلانا سلامتی ہے بھوکا رکھنا دہشت گردی ہے کسی کو کھانا کھلانا سلامتی ہے اور کھانے کے لیے اسی کے دروازے پر لوگ جاتے ہیں جہاں کھانے کو ملے یتین بن کے جائیں چاہے اسیر بن کے جائیں چاہے مسکین بن کے جائیں بھوکا رکھنا دہشت گردی ہے کھانا کھلانا سلامتی ہے کسی کے گھر میں آگ لگانا دہشت گردی ہے اگر آگ لگی ہو تو اسے بجھانا سلامتی ہے جو دروازہ جلائے وہ دہشت گرد ہیں میں ان شیعہ اس نے آشری بچوں سے بات کر رہا ہوں جو انڈر تھرٹی ہیں اور مجھے حق ہے کانسٹریشن آف انڈیا نے مجھے حق دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے فرقے کے بچوں کو صحیح بات بتاؤں رانگوار ٹریک کرنا دہشت گردی ہے قائدے سے چلنا سلامتی ہے میں تو بچوں سے بات کر رہا ہوں ان کو اب سمجھ رہا ہوں اب کوئی اور کچھ سمجھ نہیں لے کہ تباہ وہ کسی اور کا بچہ ہوگا میں اپنا بچہ نہیں سمجھتا تو سلامتی اور دہشت گردی کا بیٹا فرق آپ لوگ سمجھ دیجئے ابھی آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ پیلے کپڑوں میں ہاتھ بندے ہوئے اور تلواروں سے گردنیں کٹی جا رہی ہیں یہ کام کس کا تھا آئی ایس آئی ایس کا دہشت گردی کا دائش کے کام تھا تو میں اپنی اولاد کو جس مرحلے سے بہمدلہ گزار لائے ہوں آپ کو بھی بھی سمجھوں گا لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اچھی طرح سے آپ نے ٹی وی چینلز کو کئی مرتبہ یہ سین دیکھا ہے کہ ہاتھ بندے میں اور گردن کٹی جا رہی ہے اس سے اسلام کی تبلیغ تو ہونی رہی ہے یہ ذریعہ ہے ابو بکر بغدادی کی بیعت مانگنے کا اب جملہ میرے بچوں امانت ہے ہاتھ باندھنا دہشت گردی آئے ہاتھ کھولنا سلام جو جو انجمن آ چکی ہے اور جس کو مجلس ختم ہونا کے فوراً بات پہننا ہے میں اس انجمن کے صاحب بیعت سے سگریٹری سے اور اس کے ارکان سے تھوڑی دیر کے لیے معافی معادلے چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں میں چالیس پیتالیس منٹ کا آدمی ہوں آج شاید ساٹھ منٹ ہو جائے تو کبھی کبھی تو وہ ڈھوں کو معاف کرنے نہ کر جائے گی چلی ایک صلوات پڑھ دیا ہی مگر زندہ امام کے نام پر ایک زندہ صلوات اب کوئی کسی طریقے سے اپنی عبادت کر رہا ہے ہائے کہنے کو تو بہت کچھ ہے آج چھڑی دسمبر نکل گئی ہاں 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 چھڑی دسمبر نے ہم ایسے ملحد لوگ ہیں ہم لوگ ایسے بے تکے لوگ ہیں کہ چھڑی دسمبر یاد ہی نہیں اس میں تو بہت کچھ لڑکیں جو پیدا بھی نہیں ہوں گے پیدا موں کو یاد نہیں بھائی چھڑی دسمبر کو کچھ ظالموں نے بابری مسجد شہید کر دی تھی بس اس کی وجہ سے چھڑی دسمبر کو بلیک دے منایا جاتا ہے کالا دباس روز سیاہ یوم سیاہ اور بے جان امارت کا دیسہ ہوتا ہے یہ ہے قصہ چھڑی دسمبر سن انیس سو بان نوے کا آپ میں سے بہت سے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو پیدا موں کو کچھ یاد بھی نہیں ہوگا ہمارے بچے اس بات پر خوشتے کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہے کرفیوں نہیں سمجھتے تھے اور اس بات پر خواباتے کہ نا آسٹریم میں لے گئی ہے نا بسکٹ میں لے گئی ہے نا چاکلے کیونکہ وہ کرفیوں سمجھی بھی نہیں آتا چھوٹے بچوں کی تو برحال جو بھی ہوا تھا دیکھ عجب بات ہے کہ مسجد کی شہادت کا تو دیسہ منانا جائز اب اس کے بعد میں کچھ کہوں گا نہیں اپنا ایک مطلع سنائے دیتا ہوں جو مسجدوں میں اجالہ دکھائی دیتا ہے جو مسجدوں میں اجالہ دکھائی دیتا ہے جو مسجدوں میں اجالہ دکھائی دیتا ہے میرے حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے موسیقی ہم نے روزِ آشور نبی کے تین دن کے بھوکے پیسے نواسے کا غم منایا یہ حرام ہے یہ بدقت ہے یہ ناجائز ہے گریبان چھاک رکھنا غلط ہے چیخیں مار کے نہیں رونا چاہیے یہ ہمت ہے تو ٹابل نہ ڈو جائیے کل کی بات ہے ابھی آج کی بات ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے اب جتنے مخمطری بڑھے ہیں یا رہ چکے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اتنی محنت کی ہوتی عام لوگوں کے لیے تو جیسے ٹاملناڈو کا نواسی مدرہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پروینس ہے سب تعلیمی آفتہ ہیں بخرات نہیں ہیں مگر دنیا کے بہترین اسپطالوں میں اسپو اسپطال ہے ساری دنیا سے مریض آتے ہیں سوچ لیجئے ساؤت انڈیا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے وہاں جبرگی جہالت کی نہیں چلے گی امہ امہ کہہ کے چیخیں مار مار کے رو رہے تھے اب سوچئے جس نے پچیس برس ان کے لیے روٹی مکان کپڑے کا انتظام کر دیا ہو ایسی عورت کا سایہ سر سے ہو گیا تو نہ رونا کمی نگی ہے بلکل صحیح روئے اور جس نے دنیا آغوش مادر سایہ پدر جمانی کی شبیداریاں بڑھاپے کی عبادتیں قبر کی تنہائیاں حشر کی بہدود اور جنت تک کا انتظام کیا ہو ٹھیک ہے حرام ہے بڑھت ہے ناجائز ہے ہم حسین پر رو لیے اب ہمیں کام رونا ہے ہمیں تو خلقی کیا گیا ہے رونے کے لیے بڑھت کے لیے خلقی کیا گیا ہے آپ کیوں بڑھت کرتے ہیں آپ کے دازہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی رونے لگے تھے باپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی رونے لگے تھے کیا آپ پیدا ہو کے خیوہ آ رہے تھے ہم تو پیدا ہی ہوتے ہیں رونے کے لیے تو غیر چلیے اس کو جانے دیجئے کوئی ہر ایک کو ہر ایک پہ اعتراض کرنے کہ آقا آپ اپنا کام کیجئے اور یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ دوسرے کیا کہیں گے دیکھیں ہندو دنیا کی ترقی آفتہ قوم ہیں یعنی آج جو نیا دو ہزار کا نوٹ آیا ہے اس پر وہ اس گاڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے جو مریخ کے اوپر پہنچی ہے مرکری کے اوپر وہ گاڑی بنانے والے ہندو سائنٹس تھے یہ بات سمجھے لیکن وہ اپنی طریقہ سے اپنی عبادت کرتے ہیں پھر وہ سونے کے گہنے پہنا کے ایک مورتی کو دریا میں غرق کرتے ہیں وہ ان کی عبادت ہے اب آپ دور سے یہ اعتراض کیجئے اب یہ کیا طریقہ ہے یہ پیسہ کسی تعبیری کام میں لگ جاتا ہے جی انہوں نے کامایا انہوں نے کامایا انہوں نے اپنے عقیدے اپنی عقیدت اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ انہوں نے اپنی ماتا کو وہ پہنایا عزت کے ساتھ لے جا کے غرق کر دیا یعنی ان کی ماں کا انجام یہ ہے کہ انہوں نے پاک پانی میں جان نجاست نہیں تھی سونے کے زبر پہنا کے اور اپنے طریقے سے دعا کی کہ ان کی عبادت قبول ہو جائے ان کو آپ یہ تانہ نہیں دے سکتے کہ تمہاری ماتا اوٹ پا بیٹھ کے لہنے آتی تھی آج مجھے نجید مجیدی کی بدعا لگ گئی ہے تاریف ہوئی تو چھپا گیا کبھی کبھی تو تاریف ہوتی ہے آج مجھے پڑھتے رہیے تو دو تین گھنٹے احساسی نہیں ہوگا ہاں آپ تو سو رہے ہیں ایک سلامات پڑھئی ہے خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ لوگ ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے ہیں اب وہ بہت حسی مزاق کیا اب اس عمر میں حسی مزاق کردے والے نہیں ملتے جلدی کبھی کبھی کوئی بڑھا بھاس جاتا ہے اب زہرے کے آپ لوگوں سے کیا حاضی مزاق کریں تو اس کا برا نمانیہ کہیں دونوں ایک دوسرے کے ستائے میں یعنی سلامتی کی دہشتگردی بہت کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول کو سلامتی پسند ہے کلمہ گو حضرات کو دہشتگردی پسند ہے اب آپ بتائیے یہ مختصر تھی داڑھی ہے لیکن لگتا تو مسلمان سیکوریٹی چیک میں ائر پورٹس پر چاچ مٹل لپٹر لگا رہے ہیں پہ ہاتھوں سے ٹٹرول لیں کیا جھون رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کوئی خطرناک تو نہیں ہے یہ یہ رحمت للعالمین کے کلمہ گو ہیں جو دو ہزار سولہ عیسوی میں پیرس میں بھی خطرناک ہیں چارچ میں بھی خطرناک ہیں بدھمٹ میں بھی خطرناک ہیں مندروں میں بھی خطرناک ہیں اور جمعے جمعے مسجدوں میں بھی خطرناک ہیں لاکھوں کے مجمعیں آکے چلے گئے اور ابھی دیکھئے انشاءاللہ یہ سلسلہ حضا کا بات کار رہے گا آپ کو اپنی ایسی کوئی داڑھی والے کی طرف دو بچے بھی ملکے رہے ہیں دیکھیں کہ ڈڑھی نہیں لگے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے بزرگ لالچی نہیں تھے اچھی زندگی اچھی ملازمتوں اور اچھے عہدوں کی تلاش میں اگر پاکستان چلے گئے ہوتے تو خیریت سے نہ ہوتے ماں فرمائیے کہ مجھے معلوم لی یہ بات کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے بے تکی بات کہہ رہا ہوں اس دیش میں اس ملک میں آزادی سے دنداناتیں گھوم رہیں اس شہر میں ٹھیک ہے کہ یہاں معاہدہ بوا ہے وہ ہے اس کی بھی جنہوں نے کیا ہے ان کا حکم مانی ہے اس کی پابندی کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخصہ اس میں کوئی خالد آلی ہے جس کا جہاں جی چاہتا ہے مجلس کر لیتا ہے جہاں جی چاہتا ہے شبہ داری کر لیتا ہے گاؤں گاؤں دہا دہا ان کا اس سال جلوس اٹھنے لگا کیوں ان کا چار بچے پیسے کب آنے لگے ہیں ان کا جی چاہا کہ یہ جلوس بھی اٹھنے ہیں تو ہمیں رام سے وقتوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے اسی لئے ہم کو چھے دسمبر یاد نہیں رہتی ہمارا کام جو ہے اللہ اللہ کرنا ہے اور جو مسجدیں ہم کو ملی ہیں ان کا احترام کرنا ہے اور یہ کہ جو شریح حکم ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فرقے کی کوئی بھی مسجد ہو اس پر چاہے شاپنگ مال بن جائے چاہے اس کے اوپر کچھ بن جائے وہ تو قیامت تک تحت اس طرح سے آسوان تک فقہ جعفری کے اعتبار سے ہمارے آپ کے لئے مسجد رہے گی لیکن یہ کہ اس میں کوئی زورد بردستی اور قربانی کے نام پر فساد ہم فسادیوں کے نام پر قربان نہیں ہوتے ہیں اب اس کے بعد جب ہم نے آزاداری شروع کی تو اب غصہ آ رہا ہے یہ خون کسی کے کام آسکتا ہے تو تیسری شابان کو لے جائیے تیسری شابان کو حسین پیدا ہوئے ہیں بلیٹ شگر ہے ایک بوتر خون میں بھی دینوں کو تجار ہوں بلکہ وہ شاید میرے لئے فائدے ہی کرے گا کسی اور کے بھی کام آئے گا لیکن تیسری شابان کو مانگیے حسین کے نام پر آپ کو قمہ دیکھ کے کیوں خون یاد آتا ہے اب اس میں خمخام سارے مراجع تقلید کو کہنے ہیں پھر جو جس کی تقلید میں ہے اس کے فتح بعمل کرنا واجب ہے جذبات میں آکے فتوے سے انحراب غلط ہے آیت اللہ سیستانی کا کوئی فتوہ قمازنی کی مخالفت میں ہے نتائید میں ہے قصہ یہ ہے کہ ماں فرمائیے گا مجھے کہنا نہیں چاہیئے تھی یہ بات لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو جو حسین کے نام پر خرچ ہوتا ہے سہرے سے کیا فائدہ یہ سونے چاندی کے علموں سے کیا فائدہ یہ چھڑوں سے کیا فائدہ یہ رترات بھر جاگنے سے کیا فائدہ مولانا یہ لفافہ جو نظر آنے کے ملا اس سے کیا فائدہ دیکھیں ہمیں آپ کو اپنی بات ہوتا ہے اگر حسین کو یہ اور ذریعہ دیتے تو قسم خون حسین کی اپنے بچوں کو بھی حسیت کر دوں کہ جہاں جاؤں مجلس پر نے کچھ نظر مولا حاضر کر کے آئے لیکن میں تو سب کچھ میرا وجود حسین کا صدق آئے مجھے لوگوں نے پہچانا حسین کے نام لینے سے انٹرنیشنل فیم ملا حسین کے صدقے میں نیک نامی ملی حسین کے صدقے جہالت پر پردے پڑ گئے حسین کا نام لینے سے میری جہالت عدف سے واقفیت ہو گئی حسین کے صدقے میں شیر سمجھ میں آنے لگا انیس و دبیر کے صدقے میں بچے پڑ گئے ماں کا علاج ہو گیا ان کا سجم ہو گیا چالیسوہ ہو گیا ہم نے تو زدی بھر حسین کی خیرات کھائی ہے ہم تو اس گلی کی طرف جانے والے رخ کے حقیر جانور ہیں جانور میں عقل ہوتی نہیں بہت اس کو پیٹ بڑھنے سے مطبع ہے جو پیٹ بڑھتے اسی کا ہو جاتا ہے بہت جو کہنا تھا وہ کہہ لیے ہمارے گھروں میں اولاد ملی تو ان سے رزق ملاتو ان سے اچھا لباس پہناتو ان کے صدقے میں ہمائے جسم سے کبھی پسینے کی بدو کے بھبکے نہیں نکلے ہمیشہ قیمتی اتر کے خشبوں آئیں ہیں ہم حسین کے ذاکریں خدا نہ کرے بدبودار ہو جائیں کسی کو ہم سے نقصان نہیں پہنچا ہم نے کسی کی جان نہیں لی مچھر تک نے ڈنگو کے جان لے لی آغاروی نے جان نہیں لی جس سے خوش ہوئے اس کی تعریف کی جس سے خواہوں کے اس پہ تبرہ کیا انسان ہیں اب یہ کہ خوش ہوئے تو صحیح خوش ہوئے کے غلط یہ بحث الگ ہے خواہ ہوئے تو صحیح خواہ ہوئے کے غلط یہ گفتگو الگ ہے جس سے تعلقات رکھنا تھے کھل کے رکھے جس سے تعمہ تھے کھل کے توڑے کیونکہ حسین کا ذکر کرتے کرتے مزاج میں منافقت کا انصر ختم ہو جاتا ہے دو اگری بات نہیں رہتا ہے جس سے دوستی ہے اس کے بچے بھی اچھے لگیں گے جس سے اختلاف ہے اس کے سلسلے میں محتاط رہیں گے مگر یہ لڑائیاں ہماری خدا نخواستہ ذاتی معاملات پر نہیں ہیں کہ یہ آبا میری ہے کہ تیری یہ قبا میری ہے کہ تیری یہ اماما میرا ہے کہ تیرا یہ تذبیح میری ہے کہ تیری جھگڑا اس کا ہے کہ یہ عقیدہ میرا ہے کہ تیرا حسین نے حسین نے صبح آشور غسل کیا تھا کہ تیر دن کے پیانسے تھے یہ جھگڑا ہے یہ جھگڑا ہے حسین نحسن نے صدقے کا خرمہ کھایا تھا جہاں معصوم پہ صدقہ حرام ہے ہمارے جھگڑے بھی دوسرے قدر ہیں جاتی لڑائیاں تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں دل میں نفرت ویٹنا اور ہے مخالفت کرنا اور ہے ہمیں آپس میں ایک عقیدہ کے لوگ ہیں ہم لوگ کئی لوگ ہیں جو بارہ اماموں کو چاردہ معصوموں کو اقصہ مانتے ہیں وہ دشمنان اہل کے بات کے سلطے میں بھی یہ اقصہ ہیں محرم کی چاند رات سے عید زہرہ تک لیکن ہمیں آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ تو قبرستان میں چلے جائیے کوئی تعلقات کی خرابی نہیں ہے کسی قبر میں لیٹا ہوا کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی ہڈی میرے آنگ ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی پسلی میرے آنگ ہوتا ہے قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا اختلافات ہوتے ہیں ملما پروسیل ہو رہا ہے گھر کے اندر جھگلا ہو رہا ہے کچھ تو کچھ تو ہوتا ہی رہنا چاہیے کچھ اختلافات جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہیں آدابت دین کی علامت ہے کیونکہ رسول نے دعا کی اللہمہ والے من والا وعاد من آدھا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمن رکھے یہ دعا حسین کے سطح کی تو میں آرد یہ کر رہا تھا حسین علی سے کہ سلامتی کا راستہ اختیار کی اس میں بنیادی بات سن لیتی ہے بس اس گفتو کے بعد میں تھوڑے سے مسئل پڑھوں گا آج واقعی بہت دیر کر دی میں اپنا ریکارڈ خود توڑ لیا یعنی مجھے اس بات کو بڑا گھمن تھا خدا کو غرور پسند نہیں بھائی کہ میں ایک گھنٹے کے اندر مجلس پڑھتا ہوں ایک گھنٹے زیادہ کی پڑھتا ہی نہیں تو وہ غرور کے سر کو اب ذکر حسین ہے لہذا غرور کے سر نیچا نہیں ہوا تھوڑا سا نیچا ہو رہا ہے یہ ذکر حسین کا صدقہ آئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی عبادت پر میں بچوں سے کر رہا ہوں کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی فرقے کا ہو خدا کے لیے کبھی خلل ڈالنے کی کوشش نہ کوئی ہندو ہے پوجا کر رہا ہے اسے پوجا کرنے دو تم سے کیا مد تمہیں پوجا نہیں کرنا ہے نہ کرو کوئی سکھ ہے گربانی پڑھا ہے تو اسے گربانی پڑھنے دو تم گربانی نہ پڑھو تو ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھو کسی کی عبادت نہیں روکنا چاہیے کوئی نماز پڑھا ہے اس کی نماز نہیں روکنا چاہیے چاہے کسی فرقے کا ہو اس سے بحثی نہ کرو کہ ہاتھ کھول کے پڑھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے بہت بڑا گناہ ہے کوئی روزہ رکھے ہوئے اس کا روزہ اس کو روزہ رکھنے سے روکنا غلط ہے کسی بحج واجب ہوا ہے تو اس کو حج سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے برکی یہیں کے بعد رب سے مسائب ہے بس یہ اختتامیہ ہے ان زحمتوں کا سلامتی اس میں ہے کہ نمازی کو نماز پڑھنے دو روزہ دار کو روزہ رکھنے دو حاجی کو حج کرنے دو اور دہشت گردی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دی روزہ نہیں رکھنے دیا حج نہیں کرنے دیا اب یہ بتائیے کہ سپریمیسی کی لڑای ہے دو ملکوں دونوں ملک پٹرول کی دولت سے مالا مال ہیں ایران ڈیمارکریسی کی سپریمیسی چاہتا ہے سعودی عرب کیگڑم کی سپریمیسی چاہتا ہے یہ جمہوریت کی بالا دستی چاہتے ہیں وہ ملوکیت اور بادشاہت کی بالا دستی چاہتے ہیں میں دیکھیں شیعہ سلیم آمنے میں تو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے آپ میں میرے ہاتھ میں تبھی اینٹ یا گمہ نہیں دیکھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پڑھنے کے لیے مطلب یہ کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیداشی ہے تو وہ پڑھا ہوا نہ ہو میں تو تبرائیدی شرن کے نطفے سے ہوں میں اتحاد کی بات کروں ابھی تو یقین کی ہے کوئی بانے مانے کا نہیں سب یہ سنجھیں کہ کمینا تقیہ کر رہا ہے اس کا شجرہ اب اقات والا ہے دیکھیں تو فائدہ کیا ہے ہمارا اپنی نسلی انرجی چند دنوں کے لیے ضائع کرنا اس سے فائدہ کیا ہے تو ایک بات سنیے خدا کے لیے بس تو ختم ہو رہی اب انجوان والے مجھے کوش رہا ہوں کہ کیا ہے یہ تو بہت اچھا آدمی تھا آج یہ چھپک گیا ہمیں اس کے بعد اور جگہ آبادوں میں جانا ہے بہتر تھوڑی در کے لیے صبر کر لیجے مگر خدا کے لیے میری بات تو جو سے سن لیجے اس مرتبہ گزشتہ سال یعنی چودہ سو چھتیس سیتیس ہجری کا جو حش تھا واجب دس لاکھ ایرانیوں کو سعودی حکومت نے نہیں کرنے دیا میں نہ ایران کی طرف داری کر رہا ہوں نہ سعودی عرب کی مخالفت کی میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں میں انڈین ہوں انڈین نیشن کے شیعہ لڑکوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کسی کو نماز سے روکنا روزے سے روکنا خط سے روکنا گناہ ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھا رہا ہوں سجاد پارہنگی کو سمجھا رہا ہوں آپ سے مطلب اور آپ نے گھر میں بھی بات پہ کریں سید میں آگے گھر میں سمجھا رہا ہوں شاندار منزل میں سمجھا رہا ہوں گھر میں سمجھا رہا ہوں ہاتھیں میں نہیں سمجھا رہا ہوں پھر یہ ہندوستان ہے متوقع کا کوفہ نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہ حجاج بنے یوسف کا بغداد نہیں ہے میں سمجھا رہا ہوں اتنے بچوں کو حج سے روکنا حرام ہے خانہ سعودی عرب کا بادشاہ اپنے نام کیا کہ ٹائٹل کیا لگاتا ہے خادمِ حرمینِ شریفین شریفوں کا کمینہ خادم اصل میں اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں یہ آپ کا جو ریاکشن ہے یہ بھی بہت سے لوگوں کو کھلتے کھلتے کچھ چلے گئے کچھ ہے کچھ جا رہے ہیں کچھ نہیں آ رہے ہیں خیر ہے اب کیا کہوں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جینیٹک پرابلم ہے میرا خلم اکتا ہے تو یہی ہوتا ہے زبان چلتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے اب ہے کیا کریں جہل لیجے برداشت کر لیجے آپ تو بڑے لوگ ہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو روز روز پریشان کرتا ہوں اور پھر پریشانی کی کوئی بات بھی نہیں ہے جاہل آدمی کی بکواہ سے ایک کان سے سنیے دل میں رکھ لیجے باقی کان سے اڑا دیجے کیونکہ کب کس کے ذریعے کس کو سے راتے مستقی مل جائے کیا معلوم ہے موسیٰ کا آسا ساہروں کے اجدہے نگل گیا تھا تو ہو سکتا ہے موسیٰ کے الفاظ کسی کے کام آ جائیں کسی کے کام آ جائیں موسیٰ کے الفاظ ہیں تو عرض یہ ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں میرے بچوں خانے کعبہ کا تواف کرنے جا رہے تھے دس لاکھ لوگ وہ یہ کنگ کا کہنا ہے کنگ سلمان کنگ سلمان کے پہلے اس کا تواف کرنے نہیں جا رہے تھے دس لاکھ حاجیوں کو حج کرنے کی پرویشن نہیں دی اب آئیجے یہ مہدی جو بڑا مظالم ہے اور بڑا قاہر ہے اور بڑا بتمیز ہے کرنسی جب سے کینسل کی تب تو اس کو خوب کوسری ہے وہ خاص طور سے عورت نے جو پیسے جمع کرتی تھیں ہاں ہاں بھئی ہم لوگوں غریب لوگ ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمیں زیادہ نقصہ نہیں ہوا تو ہم کا زیادہ باتیں کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ بتائیتے کہ یہ نون تو سبسیڈی تھی حج کی یہ جو رام بھاکت ہیں یہ حج کی سبسیڈی دے رہے ہیں اور جن کے جھنڈے پر لکھے لا الہ الا اللہ محمد وصل اللہ ان کا حج نہیں کرنے دیں گے دیکھئے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ واقعہ یہ ہوا آپ بچپن سے سنتے ہیں بزرگ حضرات اب جان میں بچوں سے مخاطب دوں جو میری عمر کے یا مجھ سے کچھ کچھ عمر کے یا میری خدا سلامت رکھے جن کی عمریں مجھ سے زیادہ ہیں ان حضرات سے میں بات کر رہا ہوں بچپن سے آپ سنتے ہیں امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا حج کو عمرے سے بدل دیا کیونکہ احراموں میں تلواریں تھیں تو جنوں نے حسین کو حج نہیں کرنے دیا تھا ان کی نصبوں نے اس سال دس لاکھ کو حج نہیں کرنے دیا اور ان دس لاکھ کی خطا یہ کہ یہ اسی طرح حج کرتے جیسے حسین حج کرتے ہیں جب اشہدو انہا علین ولی اللہ کہنے والا حج کو جاتا ہے ان کو غصہ آنے لگتا ہے علی کی کعبے میں ملادت یاد آتی ہے اس بات کا غصہ نہیں آتا کہ علی کی کعبے میں پیدا ہوئے یہ یاد آنے لگتا ہے کہ ان کا کون کب کہاں پیدا ہوا تھا نمی ربیل اول کا نمی ربیل اول کا نکتہ پانچی ربیل اول کو نہیں پڑا جا سکتا کب کن حالات میں کہاں پیدا ہوا تھا آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا اسلام تھا اچھا آپ ان نے سوچا کہ ہم حج نہیں کر دے دیکھیں ہم نے کہنا کر دے تو آج ہمارے پاس میں امام نے کہاے کہ روز عرفہ قبر حسین کی زیارت کا شرف معلوم ہو جائے تو لوگ واجباتر کرتے انہوں نے ڈائریکشن بدل لیا تم نے کعبہ چھینا کربلا نے بلا لیا کربلا نے بلا لیا دہشت گردی نے حج نہیں کرنے دیا سلامتی نے کہا میرے برکس پا آجا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا مجھے مجلس پڑھتے ہوئے ایک گھنٹہ دس منت ہو گیا لیکن میں بات مکمل کیے بغیر آج ممبر سے اترانے چاہتا ہوں میں مسائل میں مختصر پڑھ دوں گا لیکن بہت ضروری باتیں اور معلوم نہیں میں پھر ہی کہا رہا ہوں کہ کبھی کبھی جب شما بجنے لگتی ہے چراغ گل ہونے رکھتا ہے تو لو تیز ہو جاتی ہے کیا معلوم یہ آخری شبدہ داری ہو مرے لیے اگلے ساتھ زندہ رہوں نہ رہوں آپ کہہ رہے ہیں سچ اور یہ مجھے بڑھے ہیں خدا ان کو بھی زندہ رکھے واقعی ان کا نام لڈن گھوڑا جس نے میرکا دلتیاں موت کی مجھ کو مار رہے ہیں معلومت ہے ازرائیل کی اممہ کا دودھ پیا ہے جی دیکھیں کہہ رہے ہیں بے شک دعا دو بھئیہ یہ تو دیکھیں غان عبدالغفار خان کبھی جی نہیں جاتا تا مردے کو یہ دعا حصل میں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ خدا آپ کو عمر سلمان پارسی عطا کرے لیکن یہ کہ برحال میں بات کہہ رہا ہوں کیا معلوم آدمی دیکھیں اس سال میں قبانی لگانے کی عمت پڑی تو عمر کے اعتبار سے برحال گفتگو یہاں پر پہچی کہ آپ نے حج نہیں کرنے دیا وہ دس لاکھ سفر کا ارادہ کر چکے تھے آپ دون کو خدا کے گھر اور نبی کی قبر پر نہیں جارے دیا ان کی سمجھ میں آیا کہ ایسی جگہ چلے کہ جہاں حسین بھی ملے نبی بھی ملے خدا بھی ملے آج ہمارے نوجوان ماتمی انجمونوں کی شکل میں جو آزا خانوں میں جاتے ہیں تو ان آزا خانوں میں ان کو خدا بھی ملتا ہے نبی بھی ملتا ہے حسین بھی ملتا ہے اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ انجمونیں بری لگتی ہیں یہ لچے لگتے ہیں لفنگے لگتے ہیں یہ اس عمر میں آپ کیا کرتے تھے اب بچے ہیں کچھ سرارتیں کر لیتے ہیں لیکن جب امام مالے میں پہنچتے ہیں تو ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو برسط میں نمازی کی ہوتی ہیں لیکن ایک جملہ کہوں گا کبھی کبھی نمازی کی نماز میں غلطیاں نکل آتی ہیں ان کی دھن بھی خراب نہیں خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جو ماتمدار بیٹے پیدا کرتی ہیں اور پھر یہ کہ آپ میں بھی اخواریوں کا خلاف ہوں لیکن آپ تقلیدی اخواریت کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ حق کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خما کا ماتم حرام ہے آپ کو یہ حق اس نے دیا کہ آپ یہ کہیں کہ زنجیر کا ماتم حرام ہے آپ کو یہ حق اس نے دیا آپ اتنے پڑے لکھے نہیں گئے مراجع تقرید کا کام آپ کیوں کر رہے ہیں آپ مرجہ تو ہیں نہیں کہیں لکھنو ہے ادھر ادھر سے چلے آتے ہیں کہیں بیتو کے لڑکے نے چیخ کے کہیں دیل کہ دیا مر جاؤ تو فرش آزا کی بددعا سے محفوظ رہیے اور آپ کیا روکیں گے آپ آتے ہیں اور ذکروں کے آگے اسلاح معاشرہ رکھنے ہیں فرماتے ہیں یعنی آپ فیکٹری میں چونرن بیجنے آئے ہیں آپ فیکٹری میں چونرن بیجنے آئے ہیں محفوظ رہا کریں گے جہاں کہ علماء کے اب میں کہنا نہیں چاہ رہا تھے لیکن بات ہے تو میں کہہ دوں کیونکہ دو علم میرے سامنے ہیں یہ ذریع ہے جرمنی سے فرانس سے اگلائنڈ سے انہی گلیوں سے ہو کے ساری دنیا سے غیر مسلم کتب خانہ ناثریہ آتی ہیں پڑھا لکھا آدمی لکھنوں کا محتاج ہے اگر اور مجھے یہ کہنے میں فقر ہے اپنے ہندوستانی ہونا کے وقت ہوتا ہے کہ نجف کے علماء بھی آتے ہیں قوم کے علماء بھی آتے ہیں اسلامی ملکوں کے علماء بھی آتے ہیں اور کتب خانہ ناثریہ کے دروازے سب فرقوں کے عالموں کے لئے کھلے ہیں بدینہ انویسٹی سے وہ بھی آتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی تعظیم کو حرام سمجھتے ہیں وہ اپنی پانی کی بوتر ساتھ لکھے آتے ہیں وہ ہمارا تھوکا ہوا پانی نہیں پینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم تو تھوک کے پانی پلاتے ہیں ہاں عبادت پڑھ گئی کیا کریں ایسی علت لگتی ہے نامی ربیل اول سے تھوکنے کی اب کسٹا کیا تھا اچھی خاصی ناماز ہو رہی تھی مجلس میں گز گئے بچکانہ پند نکتی نمک پارے کے چکر میں چلے گئے کچھ کھانے پینے کے چکر میں چلے گئے یا کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا چلے گئے وہاں سنا کہ علی کے ایک ہاتھ پہ تلوار تھی دوسرے ہاتھ پہ در خیبر تھا اب جب کھلے ہاتھ دیکھ لیے تو نماز میں ہاتھ کھلے کے کھلے رہ جائے یہ بتمیز لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں جاہل ہیں بتمیز ہیں پوڑ ہیں بس طلیقہ ہیں مگر ضمیر کو جمیر نہیں کہتے ضرورت کو ضرورت نہیں کہتے عزا خانے کی پناہ میں رہتی ہے اردو تو تلفز خراب نہیں ہوتا سلامتی عزا خانوں میں ہے زبان کی سلامتی تلفز کی سلامتی تہذیب کی سلامتی شقافت کی سلامتی تمدن کی سلامتی صداقت کی سلامتی امانت کی سلامتی دعانت کی سلامتی شرافت کی سلامتی مرحج کی سلامتی وجود کی سلامتی سروں کی سلامتی گردنوں کی سلامتی سینوں کی سلامتی جسموں کی سلامتی رزق حلال کی سلامتی سب ازا خانے میں آئے لیکن یہ ازا خانے یہ ازا خانے یوں یا آباد نہیں ہوئے کوئی ماں رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی کوئی بیٹی باپ سے پوچھ رہی تھی بابا میرے حسین پر روئے گا جیزا خانے یوں ہی نہیں آباد ہوئے اس میں دعائے زہرہ ہے اس میں مسیلہ رسول ہے اس میں قادر مطلق کی قدرت کا وعدہ ہے بنی امیہ اور بنی عباس رونے سے نہ روک سکے جب تلواریں نہ روک سکیں تو فتحوں کی کاغذ کی دیواریں کیا روکیں گے اور یہ بہت بڑا حج رہے ہیں چھتے امام نے فرمایا ہے جو حسین پر روئے رولائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجر پانچویں امام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص میرے جد مظنوب بگریہ کرتا ہے حتی حضر حفت اینہ اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آنکھوں سے آسو نکلنے نہیں پاتے ہیں کہ اس کے مرہومین کے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے ساتھ عشتوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے کون کسی کو کتنا روتا ہے پر رونے کا آخری دن ہوتا ہے چالیسویں چالیسویں کے بعد بیٹا بیٹی بھی باپ کو باپ کو نہیں روتی چالیسویں کے بعد کوئی کسی کو نہیں روتا پہلے محرم آیا تھا تو محرم کا چاند دیکھ کے روئے تھے اب اس بات پر رو رہے ہیں کہ یہ رونکھیں جا رہی ہیں اس سب بیداری کا علمان کیا ہے بہار احضا کی رخصت کا ماتب اب جے شیر آل رضا صاحب کا تقریباً تیس سال یا پیتیس سال پہلے بھی اچھا لگا تھا اب وہ شیر زندگی کا سرمایہ بن گیا ہے کہ جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ہاں دوستو بس چند جملے اور مجلس مکمل ہو رہی ہے آج نہ جانے کیوں مرا دل چہرہ ہے جناب امی لیلہ کی شہادت سنا دو بی بیاں مدینہ آکے زیر آسمان بیٹھی رہتی تھی جناب ازینب اور جناب امی لیلہ چھاؤں میں نہیں بیٹھے جناب ازینب تو عبداللہ اپنے جعفر اپنے گھر لے گئے پھر ان کی جائزے سے شام چلی گئی کہ مری سکینہ تنہا ہے جناب امی لیلہ ایک روز دھوپ بہت تیز تھی کسی بی بی نکا تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بیٹھ جائیے کہ جس ماں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو کہ بیٹے کے سینے کے زخم میں دھوپ کی کرنے جا رہے ہیں اس ماں کو چھاؤں میں بیٹھنے کا ہاں رہے ہیں عرب میں برسات کا موسم الگ چا نہیں ہوتا ہے سردیوں میں بارش ہوتی ہے یہ میں آپ کے ذہن میں بردہ دوں ایک مرتبہ جناب امی لیلہ کو چھاؤں میں جاتے دکھا گیا روز عید محلے بنی حرشن کے جلی کوچوں سے آواز آئی نوجوانوں کی حلو موہلا صلات نماز عید کے لیے جلدی چلو بی بی لیلہ اٹھ کے حجرے میں گئیں ایک صندوق ٹھا کھولا اس میں سے ایک نیا کرتا نکالا کرتا لے کے سہن میں آئیں کربلا کے رخیہ علی اکبار تمہارے ساتھی جا رہے ہیں نماز عید کے لیے میرے بچے ماں نے تو تحسیاتہ رکھا ہے کیا کروں اب سردیاں آگئیں اور جناب امی اللہ زیر آسمان بیٹھیں ہیں اور بارش ہو رہی ہے وہاں اتنی تیز بار ساتھی ہوتی ہیں جیسے یہاں ہوتی ہیں اللہ قلیلہ دل کو بارش ہو رہی ہے کچھی زمین کچھی دیواریں وہ بنی حرشن کا گھر تھے بی بیوں نے کہا بارش ہو رہی ہے سوڑ زیر کے لیے ہٹ جائی ہے چپکی بٹھی نہیں کوئی جواب نہیں دیا اٹھ کے نماز پڑی پھر بیٹھ گئی پھر مغربینڈ کی نماز کے بعد کسی نے کہا بی بی یہیں زیر آسمان پانی پرستے میں سئی کچھ کھانا نوشروا لیجے کہ آج کھانا سہنے کو دن لیجے اب جمعہ شنیے کا کہ تو بی بی پانی پھی لیجے کہ پانی دھنڈا ہو چکا ہوگا پانی دھنڈا ہو گیا ہوگا وہ ماں کیسے دھنڈا پھاری پھیے جس کا تین دن کا پیاسہ کڑیل جوال سینے پھبر تھی ڈھوک میں لاش بی 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 بیٹھی ہیں بس مجد مقمل ہو رہے ہیں ڈیر ہے یا دو منٹ اب آزان سبح سے پہلے چوتھے امام تشریف لائے اور کہتے ہیں امم آزان ہونے والی اٹھئے وضو کیجئے جواب نہیں جناب امہ کرسوم نے آواز دی بھابی نماز سوا کا وقت آنے والا ہے اٹھئے وضو کر لیجئے کوئی جواب نہیں ایک بردبا چوتھے امام آگے بڑھیں ماں کے شاہر میں بہات رکھا بی بی گر پڑھیں اب جو سعیدانیوں نے اور بی بیوں نے دیکھا تو زہر آسمان سردیوں کی برسات میں بھوک اور پیاس کو علی اکبر کے یاد کرتے کرتے جناب امہ لیلہ رقضت ہوگا مجلس مکمل ہوگئے بی بیوں نے جنازے کو غسل دیا چوتھے امام نے نماز صبح کے بعد مسجد النبی میں اعلان کیا کہ نماز زہر کے بعد میری ماں کے جنازے کی نماز ہوگی جس ماں جو علی اکبر کی ماں تھی اے نمازیوں نماز جنازہ میں شرکت کر لینا جنازہ نکلا چوتھے امام نے کہا جنازہ قبر رسول بجائے گا قبر رسول کے طواب کر کے چوتھے امام رکھے اس بھائی کی ماں کی لاش لکھا ہے جو بھائی آپ سے مشابہ تھا قبر رسول سے آواز آئے میرا سلام علی اکبر میرا سلام میری بہر میرا لہم کربلا میں میرا چمن لن گیا سی علم اللہین موسیقی موسیقی موسیقی